دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہیں یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بکتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے جنگیں چوئیس نہیں ہوتی کوئی لوگ اگر یہ کہیں جنگ جو ہے وہ کوئی چوئیس ہے تو چوئیس تو نہیں ہے اگر جنگ ہم امپوز ہوگی تو پھر لڑیں گے اور پھر آخر تک لے کے جائیں گے تین جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں چوتھی جنگ کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کا بچہ بچہ تیار ہے ہماری فوج تیار ہے اور آج پھر چیف آف آمیس صاحب جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہر کونسیکوینس کے لیے ہر نتیجے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اندر ہمیں کسی بارے میں کوئی ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہمیں اگر آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لیے کھڑے ہیں اگر آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے ہم آپ کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ہمیں مکہ دکھائیں گے ہم آپ کا جبڑا توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سو ہمیں اس طرف اگر جانا پڑے گا آپ لے کے جائیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے اگر آپ امن کے لیے جاتے ہیں اگر آپ ہاتھ ملانا چاہیں گے تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں گے اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں اور یقیناً میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یو اے ای نے جو بھی پرائم منسٹر موڈی کو ایوارڈ دیا ہے اس سے پاکستان میں بڑی مایوسی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس جو ہے متحدہ عرب امارات پاکستان کا بہت دوست ملک ہے اور آج جو کچھ دبائی ہے اس میں مت بولیے کہ پاکستان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو شیخ زید بن سلطان الناحان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دوسرا گھر کا اور یہ تو مسئلہ پاکستان کا ہے ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے اور جو مسلم رولر جو مسلم لیڈر اپنے اتنے اپرنٹ اتنے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے بھائیر کسی مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر اس کی لیڈرشپ کا کیا فائدہ